الحمدلی ولیہی والصلاة وعلی نبیہی اما بعد شابان المعظم اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا اور یہ شابان المعظم کی پندرہوی شب وہ نہایت اور بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالی کی اس میں چار برکتیں خاص ہیں نمبر ایک تقسیم امور یعنی بندوں کے کام تقسیم کیے جاتے ہیں نمبر دو نزول رحمت یعنی اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نمبر تین فیضان بخشش یعنی اللہ تعالی اس رات اپنے بے شمار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے نمبر چار فضیلت عبادت یعنی اس رات میں جو عبادتیں کی جائے اللہ تعالی اس کا بے شمار عجر و ثواب عطا فرماتا ہے انشاءاللہ تعالی ان چاروں کو احادیث کریمہ اور آثار کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آپ مکمل سماعات فرمائیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں کہ بندوں کے کام تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالی بندوں کا رزق بندوں کی موت بندوں کی زندگی اور کب بارش ہوگی یہاں تک کہ کون اس سال حج کرے گا یہ تمام چیزیں لوح محفوظ پر لکھ دی جاتی ہیں یعنی اس رات بندوں کی یہ ساری تقدیر لوح محفوظ پر لکھی جاتی ہیں تو گویا اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی سال بھر میں جو کچھ بندوں کے ساتھ ہونے والا ہے اللہ تعالی ان تمام امور ان تمام کاموں کو اللہ تعالی لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے اسی لئے ہمیں اس رات اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے تاکہ جب ہماری تقدیری لکھی جائیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور جب ہماری تقدیر رب تبارک و تعالی لکھے تو ہماری تقدیر میں خیر ہی خیر ہو ہماری تقدیر میں بھلائیاں ہو معزز سامعین کرام اللہ تعالی اس رات اپنی رحمتوں کا خاص نزل فرماتا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی مراوی ہیں آقے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پندرہمی شاوان المعظم کی شب آئے تو تم اس رات نمازیں پڑھو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو چونکہ اللہ تعالی دن ڈھلنے سے لے کر کہ ہی صبح تک آسمان دنیا کے طرف نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق آتا کروں ہے کوئی مسیبت زدہ کہ میں اسے عافیت آتا کروں ہے کوئی فلا فلا حاجت والا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں اس طرح اللہ تعالی کی رحمتیں اپنے بندوں کو آواز دیتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے تو ہمیں اس رات چاہیے کہ ہم فجر سے پہلے تک اللہ تعالی کا ذکر کریں اس کی عبادت کریں اور اسی درمیان ہم اللہ سے جو مانگے اللہ تبارک وطالہ ہمیں عطا بھی فرمائے گا اور اللہ تعالی سے ہم بخشش و مغفرت چاہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا اللہ تبارک وطالہ کی بخشش کا فیضان اس رات جاری رہتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں پندرہمی شابان المعظم کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کو اپنے قریب نہیں پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکل گئی یہاں تک کہ جب میں جنت البقی تشریف لے گئی تو میں نے دیکھا کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں تشریف فرما ہے میں آپ کے قریب گئی آقا کائنات نے فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ نائنصافی کریں گے حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ میرا یہ گمان ہرگز نہیں ہے بلکہ میں نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنی بعض ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ تبارک و تعالی اس رات آسمان دنیا کے طرف تجلی فرماتا ہے اور بنو قلب کی بکری کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا سبق ملا کہ اللہ تعالی اس رات اپنے بندوں کے بشمار گناہ ماہ فرماتا ہے اپنے بشمار گناہگار بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہ اس رات اللہ کی عبادت میں رہے تاکہ اللہ تعالی کی بکشش و مغفرت کا فیضان جب جاری ہو تو ہمارا بھی نام شامل ہو معزز سامعین کرام اس رات جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی اس رات کی عبادت کا بشمار عجراتہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پہاڑوں کے درمیان سے ہوا تو آپ نے پہاڑوں کے درمیان ایک سفید پتھر کو دیکھا جو نہایت حسین و جمیل تھا آپ کو اس دیکھ کر بڑا اچھا لگا اور آپ نے تعجب کیا اللہ تبارک و تعالی کی شام اللہ تبارک و تعالی کی حکم سے وہ پتھر شک ہو گیا آپ نے اس کے اندر دیکھا کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص عبادت میں مصروف ہے آپ نے اس سے کہا کہ تم کب سے عبادت کر رہے ہو اس نے کہا میں حضرت موسی علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں چار ست سال سے عبادت میں مصروف ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اس جگہ پر کس طرح رزق عطا کیا جاتا ہے اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی اسی پتھر کے اندر ہمیں رزق عطا فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بہتر اور معزز اور نیک بندہ کوئی نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی اللہ تعالی نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ اس رات میرے بندے اگر دو رکعت نفل نماز عدا کریں گے تو اس شخص کی چار سو سال کی عبادت سے زیادہ انہیں ثباب عطا کروں گا تو میرے محترم سامعین اکرام اس سے اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے کتنا کریم ہے کتنا غفار ہے اور اس امت مسلمہ پر کتنا اللہ تعالی رحم فرماتا ہے تو اللہ تعالی کی ہمارے ساتھ جب رحمتیں ہیں تو ان رحمتوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹنا چاہیے اللہ کا ذکر کر کے اس کی عبادت کر کے اسے دن رات یاد کر کے اللہ تبارک و تعالی کے رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامنوں میں سمیٹیں اور اس شبہ برات کی فضیلتوں سے مالا مال ہوں اس شبہ برات میں ہم کھیلو کود لہو لعب کے بجائے ہم عبادتوں میں اپنے وقت کو صرف کریں انشاءاللہ اللہ تعالی اس دنیا میں بھی ہمیں خیر عطا فرمائے گا آخرت میں بھی ہمارے لئے نجات ہوگی السلام